موسیقی نمسکار میں حبیبہ آپ دیکھ رہے ہیں وائس 24 نیوز چینل آپ کی اپنی آواز آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے کورونا وائرس کورونا وائرس کسی وائرس کا نہیں بلکہ ایک گروپ کا نام ہے اس کے وائرس کی بناوٹ بھی الگ ہے اس وائرس کی بناوٹ تار جیسی ہے کورونا شبد انگریزی کے کراؤں سے آ رہا ہے الیکٹران مایکروسکوپ سے دیکھنے پر یہ کورونا وائرس ریشن ہما آنکھ رتیوں سے گھرے دکھتے ہیں اس لیے وائرس کی اس فیملی کا نام پڑا کورونا وائرس سورت سے پلازمہ نکلنے کے کارن بنے باہری علاقے کو بھی کورونا کہتے ہیں کورونا وائرس کے زیادہ تر کیس جانوروں میں ہی دیکھے گئے جیسے کی بلی چنگادر اور اون اب تک انسان کا ساتھ کورونا وائرس پہنچ چکے ہیں جس میں مکھے روپ سے سارس اور مرس ہیں کورونا وائرس شروع ہونے کے لکشن آم وائرس کے لکشن جیسے ہی ہیں جیسے بخار، سوکھی خاسی، ماسپیشو میڈرڈ اور سانس لینے میں تفیر جیسے جیسے یہ وائرس اندر پھیلتے ہیں شریر کو نیمونیو جکر لیتا ہے نیمونیو مطلب ہمارے ایک یا دونوں فیفروں تک انفیکشن پہنچ جاتا ہے اس پیچ پر فیفرے کے ایکسرے سے پہچانا جاتا ہے کورونا وائرس کے اب تک جن اکتالیس مریضوں کی سٹیڈی کی گئی ہے ان سبھی کو نیمونیا تھا اب بڑے سوال پر آتے ہیں کہاں سے آیا یہ کورونا وائرس؟ کورونا وائرس جانوروں کے بیٹ سے آیا ہے اس وائرس کے شکار وہی لوگ تھے جو مہار کے سی پوٹ اور اینیمل مارکٹ سے ہو کر آئے تھے اس لیے شروعات میں ایسا سمجھا گیا کہ کورونا وائرس یہی سے آیا ہے اس کے پہلے کے دو کورونا وائرس سارس اور مرس چمگادروں سے آئے ہیں اس لیے چمگادروں کو بھی اس کورونا وائرس کا سورس کہا گیا ہے اب آپ کو سارس اور مرس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں سارس یعنی سیلیر ایکیوٹیس پریٹری سندوم کورونا وائرس اس کا پہلا کیس دو ہزار دو میں چین میں سامنے آیا تھا چین کے وانگ ڈان کروون سے کتنے لوگوں میں پھیلا یہ وائرس یہ وائرس آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں میں پھیلا اور اس سے ساڑھے ساستوں سے زیادہ لوگوں کی جانے بھی گئے کیسے پھیلا یہ وائرس یہ وائرس جانوروں سے انسان تک پہنچا اب کا تو معلوم نہیں لیکن یہ وائرس چمگادروں سے بلی تک پہنچا اور بلی سے انسانوں تک پہنچا اس سے بچنے کے لیے ایک لوتا طریقہ یہی ہے کہ اس سے دور رہے دوری کے لیے ڈبلو ایچو کی گائیڈ لائنز دیکھیں سابون اور پانی سے ہاتھ دھوتے رہے تاکہ یہ دوسروں تک نہ پھیلے اپنے پاس یہ لکشر پائے جانے پر چیک اپ کرائیں مانک اور انڈوں کو خوب پکا کر پھائیں کیونکہ یہ جانوروں سے ہی پھیلا ہے جانوروں کی کارنٹ پالتو یا انہے جانوروں کے سیدھے سمپر میں نہ آئیں خانچتے اور چھیکتے وقت اپنی ناک اور موں کو ڈھککا رکھیں سرکشت رہیے سابدھان رہیے اور دیکھتے رہیے وائس 24 نیوز چینل آپ کی اپنی آواز کیمیرمین مریش کمار کے ساتھ میں حبیبہ آپ دیکھ رہے وائس 24 نیوز چینل آپ کی اپنی آواز موسیقی